ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایک بار پھر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ایک نیو مزیدار سی سیریز کے ساتھ لیکن 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 اس سے بڑی خوشخبری ایک اور بھی ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو میرے آؤٹ ویڈا بینک سیریز کا ویڈ کر رہے تھے یہ وہ سیریز ہے جس پر سٹرائکس آنے کی وجہ سے میں نے اپنا پہلا چینل کھو دیا پر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈراما بہت 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 زیادہ آسم ہے مجھ سے ابھی بھی اس سیریز کے ایکسپلینیشن کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس لیے میں نے ایک سیکنڈ چینل بنایا ہے جس پہ میں آپ لوگوں کے لیے آؤٹ ویڈا بینک ڈراما ایکسپلین کرنے والی ہوں اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی ایسی سبھی سیریز جو کہ رسکی ہے جنہیں میں اپنے اس چینل پر اپلوڈ نہیں کر سکتی لیکن آپ لوگوں کو وہ سیریز پسند بھی ہے تو وہ سیریز میں میں آپ لوگوں کے لیے اپنے سیکنڈ چینل پر ایکسپلین کروں گی آؤٹ ویڈا بینک ڈراما کے سبھی اپیسوڈز میرے پاس پہلے سے ریکارڈ پڑے ہیں جنہیں بس مجھے ری ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنے ہوں گے اور اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ وہ چینل جلد سے جلد مونوٹائز ہو جائے جو کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کیونکہ جتنی جلدی وہ چینل مونوٹائز ہوگا اتنی ہی جلدی آپ لوگ آؤٹ ویڈا بینک دیکھ سکیں گے چینل کا لنک نیچے کمنٹ سیکشن میں آویلیبل ہے اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے سیکنڈ چینل کو سسکرائب کریں اس پر اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز کمپلیٹ دیکھیں تھا کہ جلد سے جلد وہ چینل مونوٹائز ہو سکے تو بڑھتے ہیں ہماری سیریز کی طرف آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ سیریز آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے کیونکہ اس کی سٹوری مسٹر بیڈ سیریز سے ملتی جلتی ہے اینڈ 5 to 6 ویڈیوز میں یہ سیریز بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو بڑھتے ہیں اب ہماری سیریز کے فرسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمیں سین دکھائے جاتا ہے ایک راج کماری کا جسے ہماری سیریز کا میل لیڈ زیلیان جان سے مارنے کے لیے آیا تھا بکوز وہ راج کماری بہت ظالم قسم کی ہے جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہی مار دیتی تھی بزار سے گزرتے ہوئے زیلیان نے راج کماری پر اٹیک کر دیا اور اپنی طرف سے اسے جان سے مارنے کی پوری پوری کوشش کی یہاں ادھم مجھ جاتا ہے راج کماری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور زیلیان بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ان سب کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا اس لیے وہ بھی اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا دوسری طرف ہمیں موڈرن ایرا میں اپنی فیمن لیڈ سنینزی کا سین دکھایا گیا جو کہ ہمیں اپنا انٹرڈکشن کروا رہی تھی بتایا کہ میرا نام سنینزی ہے اور میری جوب ایمبیلمر کی ہے یعنی کہ دفنانے سے پہلے مردوں کا میک اپ کرنا زیادہ تر لوگوں کو یہ جوب پسند نہیں ہے شاید ہی انہیں مردوں سے خوف آتا ہے لیکن مجھے اپنی جوب سے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ایک لاش کا میک اپ کرتے ہوئے اسے اس کی چمکتی ہوئی بریسلٹ نظر آئی جسے ہاتھ لگاتی ہی سنینزی وہاں سے غائب ہو گئی یہاں انشنٹ ایرا میں زیلیان ابھی تک واپس نہیں گیا بکوز وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ راج کماری مر چکی ہے یا پھر اس کا پلین فیل ہو گیا دھیرے دھیرے کر کے وہ راج کماری کے پاس جاتا ہے اور جب اس کی سانسے چیک کرنے لگا تو اسے ہوش آیا فوراں سے اٹھ کر پوچھنے لگی تم کون ہو اور میں یہاں کیسے آئی تم دونوں نے ایسے انشنٹ لوگوں کی طرح کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں یہاں کوئی شوٹنگ چل رہی ہے کیا لیکن مجھے کہیں بھی کوئی کیمرہ تو نظر نہیں آ رہا بداؤنا یہاں کوئی شو چل رہا ہے کیا اصل میں یہ راج کماری نہیں بلکہ سونینزی ہے جو کہ ٹائم ٹریول کر کے یہاں آئی وہ تو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ شاید میں سچ میں انشنٹ ایرا آ گئی ہوں مگر زلیان کو اس کا یہ بدلہ ہوا بیہیوئر کچھ سمجھ نہیں آتا اور دوبارہ سے اس پر اٹیک کرنے لگا پر بائی چاند سونینزی اس کے وار سے بچ گئی اس کی آئی لیشز دیکھ کر سونینزی اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگی اسے ہینڈسم کہہ دیتی ہے اور بیچارہ زلیان اسے خود سے دور کر دیتا ہے کہنے لگے ظالم عورت آج ہم تمہیں ختم کے بغیر یہاں سے نہیں جانے والے سونینزی بولی پلیز بھائیو رک جاؤ کیوں نہ ہم تینوں بیٹھ کر اپنی اس میس انڈسٹینڈنگ کو کلیئر کریں شکر ہے میرا بیک بھی میرے ساتھ آ گیا پھر اپنا پرفیوم نکال کر ان دونوں کی آنکھوں میں چڑک دیتی ہے اور یہ دیکھ کر تو اسے کافی زیادہ مزا آ رہا تاکہ یہاں کے لوگ کتنے زیادہ سلی ہیں اور جیسے ہی اپنا بیوٹی پورڈر ان پر پھینکا تو فانگ بولا کہ یہ ضرور ڈیت پورڈر ہوگا مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ پورڈر انہوں نے اپنے ویلا میں چھپا رکھا تھا دوسری طرف ہمیں زلیان کے بوس کا سیندی کھایا گیا جو یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ ابھی تک وہ دونوں واپس نہیں آئے کیا انہوں نے اپنا مشن کمپلیٹ نہیں کیا ہوگا اندر آنے کے لیے کہہ رہا تھا یہ کہہ کر کہ مجھے آپ کے روم سے آوازیں آ رہی ہیں اندر سب کچھ ٹھیک ہے نا جس پر سنینزی نے اسے واپس بھیج دیا یہ کہہ کر کہ ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں ان سے بولی کہ تم دونوں اتنے کیوٹ لگ رہے ہو میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں ان کے ہاتھوں مارے جاؤ زلیان نے اسے پوچھا کہ تم نے ہمیں کیوں بچایا اور اس کے بعد ہمیں سیندھی کھائے جاتا ہے کہ سنینزی نے دونوں کو ہی چیئر کے ساتھ بان دیا تھا کہنے لگی کہ تم دونوں کتنے کیوٹ لگ رہے ہو کتنے ہینڈسوم ہو اگر تم دونوں مورڈن ایرا میں ہوتے نہ تو ضرور ایکٹرز ہوتے اور یہ جتنا پریٹی تمہارا فیس ہے مجھے تو لگاتا کہ تم بہت اچھے سے بات کرتے ہوگے لیکن غصہ ہر وقت تمہارے ناک پر چڑھا رہتا ہے خیر چھوڑو یہ سب باتیں میں نے جو تم دونوں کے اوپر ڈیت پاوڈر پھینکا ہے اس کا اینٹیڈوٹ بھی میرے پاس آویلیبل ہے اگر تم دونوں یہاں سے واپس جانے میں میری ہیلپ کرو تو میں وہ تم دونوں کو دے دوں گی اس کے بعد تم لوگ کس کو مارتے ہو کیا کرتے ہو اس سے میرا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوگا وانگ کو بھی کہیں نہ کہیں اس کی بات مان لینا بہتر لگا کیونکہ جان بچی تو لاکو پائیں دوسری طرف زو بھی ان دونوں کو دونتے دونتے یہاں تک پہنچایا تھا اور اس کے بعد ہمیں اگلی صبح کا سین دکایا گیا سنینزی کے کھانے کے لیے کافی ساری ڈیشز رکھی گئی تھی اور یوکو تو یہ لمبا سا کمبے جیسے لڑکا بڑا عجیب لگتا ہے وہ راج کماری سے پوچھنے لگا کہ یہ نیا لڑکا کون ہے جس پر وہ بولی کہ اس کا نام زلیان ہے اور آج سے یہ میرا نیا بوڈی گارڈ ہے اور تم یہاں کھڑے کھڑے مجھے گھور کیا رہے ہو اگر ایسی ہی گھورتے رہے تو پھر میں کھاؤں گی کیسے چلو جاؤ شابر یہاں ہمیں فلیش بیکر سین دکایا گیا جہاں سنینزی نے ان دونوں کو ساری بات بتا دی تھی کہ میں کوئی راج کماری نہیں ہوں بلکہ موڈرن ایرا سے یہاں ٹیلیپورٹ ہو کر آئی ہوں اگر تم لوگ واپس جانے میں میری ہلپ کرو گے تو وہ انٹیڈوٹ لے کر تم دونوں اپنی زندگی بچا سکتے ہو وانگ کو تو یہ بھی ظالم راج کماری کی ایک ٹریک لے گی لیکن وہ بولی کہ اگر تم لوگوں نے میری ہلپ نہ کی تو میں ابھی کے ابھی تم دونوں کو ختم کر سکتی ہوں سیلیان کو اپنی جان کی تو اتنی پرواہ نہیں تھی لیکن وانگ کی جان بچانے کے لیے کہنے لگا کہ تم جو کہو گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں اسی لیے تو آج وہ بیچارہ یہاں کمبے کی طرح کھڑا ہو کر اور اس کا باڈی کارڈ بننے کے لیے ریڈی ہو گیا کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ ہمیں لاش ٹوننے کے لیے جانا ہوگا اگر تمہارا پیٹ بھر گیا ہو تو چلیں پھر سنینزی بولی ہاں ہاں پہلے کھا تو لینے دو اگر کھاؤں گی نہیں تو پھر کام کیسے کروں گی لیکن اس سے پہلے تمہیں میری تین شرطیں ماننی ہوں گی پہلی تو یہ کہ تم دس فٹ کی دوری سے مجھ سے زیادہ دور نہیں جاؤگے دوسرا یہ کہ تم لاش ڈوننے میں میری ہیلپ کرو گے اور تیسرے کے بارے میں میں نے ابھی کچھ سوچا نہیں جب سوچ لوں گی تو وہ بھی بتا دوں گی بیچارہ زلیان تو اس کی باتیں سن سن کر ایریٹیٹ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کس طرح کی پاگل عورت ہے ابھی تک تو میں نے یہی سنا تھا کہ راج کماری ظالم ہے لیکن اتنی بات تو نہیں ہوگی یہ تو مجھے آج پتا چلا دھونے اپنے باس کو آ کر بتایا کہ میں ان دونوں سے نہیں مل پایا لیکن مجھے اس بات کا شک ہے کہ وہ دونوں وہی کہیں چھپے ہوں گے پر آپ فکر نہیں کریں وہ جیسی ہی مجھے دیکھیں گے میں دونوں کو ہی وہی ختم کر دوں گا یہاں زلیان سنینزی کو لے کر کہیں لاش ڈوننے کے لیے جا رہا تھا اور وہ تو چلتے چلتے وہاں کی چیزوں کی تعریفیں کرتی رہی جس پر زلیان بولا کہ تم یہاں لاش ڈوننے کے لیے آئی ہو یا پھر مزے لوٹنے خیل سنینزی کہ یہ کیوٹ کیوٹ سے ایکشنز دیکھ کر تو زلیان بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا سمجھ تو اسے خود بھی نہیں آتی کہ آخر یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ اس ڈیتھ پوئیزن کا اثر تو نہیں یہ راج کماری تو بہت زیادہ چلاک ہے مجھے جل سے جلد اس کے چنگل سے نکلنا پڑے گا اب اس پیچارے کو کیا پتا کے بعد میں اسے سنینزی سے اتنی زیادہ افیکشن ہو جائے گی کہ اسے اپنے ایرہ میں واپس جانے بھی نہیں دے گا اس کے بعد اگلی صبح کا سین دیکھایا گیا جہاں وانگ سنینزی کا سارا میک اپ سامان نکال کر انٹیڈوٹ ڈوننے کی کوشش کرتا ہے اور زلیان کو بتایا کہ تم دروازے پر کھڑے رہ کر دیکھتے رہنا اگر کوئی آئے تو مجھے پہلے سے ہی خبردار کر دینا اس کے بعد وانگ میک اپ کے ایک ایک پروڈٹ کو چیک کرنے لگا اور زلیان دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی وہ اپنے بوس کے بارے میں سوچنے لگا جس نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم راج کماری کو ختم کر دوگے تو تم جو چاہو گے میں وہ تمہیں دے دوں گا یعنی کہ راج کماری کو ختم کرنے کی پیچھے زلیان کا کوئی بڑا مقصد ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا فرسٹ اپیسوڈ ختم ہوا گائیز اگر آپ لوگوں کو یہ سیریس پسند آئی تو اس کا سیکنڈ اپیسوڈ میرے دوسرے چینل پر آویلیبل ہے آپ لوگ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو یاد دلاتی چلوں کہ اس چینل پر ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں